بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینس ویلکم ٹو ٹریولر ٹیپل سیون آج میں آپ کو یورپ کے کنٹری کے بارے میں انفارمیشن دوں گا جو کہ شینجر میمبر بھی ہے اور یہ بہت خوبصورت ہے یہاں کے لوگ بہت اچھی ہیں اور آپ کو یہاں پہ ویزا کے جو چانسیز ہیں ویزا ملنے کے چانسیز بھی بہت زیادہ ہیں کیونکہ یہ اپنا ویزا مست ایشو کرتے ہیں اگر کوئی میجر پرابلم نہ ہو کوئی ڈاکومنٹ کی ریکوائرمنٹ میں سے اگر کوئی کمی ہو تو پھر یہ ویزا ریفیوز کار سکتے ہیں ورنہ آدھر وائز یہ ویزا ریفیوز نہیں کرتے تو اس ملک کا نام ہے لیتوینیا آج میں آپ کو بتاؤں گا لیتوینیا کے متعلق کہ اگر آپ لیتوینیا جانا چاہتے ہیں تو آپ کو یعنی کہ کون کون سے ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہے اور وہاں جانے کے لیے آپ کس جگہ پہ ویزا اپلائی کار سکتے ہیں اس کا بڑا سٹی بھی ہے اس کی پاپولیشن جو ہے ستائیس لاکھ سے کچھ زیادہ ہے یہ اتنی زیادہ پاپولیشن نہیں ہے اس کنٹری کی لیکن یہ شینجر میمبر ہے اور ایکانومی اس کی ٹھیک ہے سٹرانگ ہے تو اس ملک کا جو بارڈر ہے وہ یہ اپنا بارڈر بیسیکلی شیئر کرتا ہے پولینڈ کے ساتھ بیلاروس کے ساتھ اور لیٹویا کے ساتھ لیٹویا جس کا کیپیٹل ریگا ہے میں نے لیٹویا کے اوپر آرے دی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور اس کا لنک بھی ڈسکریپشن میں آپ کو مل جائے گا جو کہ لیٹویا بھی بہت خوبصورت کنٹری ہے تو باقی ہے کہ اس ملک میں جس طرح میں نے بتایا ہے کہ ستائیس لاکھ جو ہے نفوس پر مستمیلس کی پاپولیشن ہے آبادی ہے اور اس ملک میں جو لینگویج بولی جاتی ہیں ان میں لیٹوینین پولیش اور رشیان یہ اس کی افیشل لینگویج ہے اگر آپ اس کنٹری میں جائیں تو یہاں کے لوگ انگلیش بھی بولتے ہیں بھلے وہ جو انگلیش ہے وہ افیشل لینگویج نہیں ہے لیکن وہاں کی پاپولیشن جو ہے ویل کوالیفائیڈ ہے اور وہ لوگ انگلیش بولتے ہیں باقی یہ ہے کہ اگر آپ اس کنٹری میں جائیں گے تو اس کنٹری میں جا کے آپ یعنی کہ اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں اس کنٹری کا ویزا جو ہے اس کی ریکوائنٹ جو ہے وہ میں آپ کو ڈیسک ٹاپ پہ لیے چلتا ہوں آپ وہاں پہ چیک آ لیں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ اس کنٹری کا ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ڈیسک ٹاپ پہ جی فرینز تو ابھی ہم آگے ہیں ڈیسک ٹاپ پہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پاکستان سے اگر آپ اپلائی کریں گے تو پاکستان میں اس کی امبیسی نہیں ہے لہذا پاکستان میں اس کے جو ویزا کے کیسے ہیں وہ ہنگری کی امبیسی جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے اس لئے ہم نے ہنگری کی امبیسی کی جو ویب سائٹ ہے اس کو اپن کر لیا یہ پاکستان میں موجود ہے اسلام آباد میں لیکن ایک بات آپ کو پہلے بتا دوں کہ اگر آپ نے پاکستان سے اپلائی کرنا ہے تو آپ ڈائریکٹ ہنگری کی امبیسی میں خود جا کے اپلائی کریں گے اور وہاں پہ جانے سے پہلے آپ کو اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گی یعنی کہ وہاں پہ ان کو ایمیل لکھ کے آپ نے اپنے اپنے پوائنٹمنٹ بک کرنی ہے پھر آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹس جو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ویزا کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں آپ خود بھی سکرین پہ دیکھ لیں گے اور اس کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاں کہ آپ خود بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں اس کے ویزا کے لیے اور ہاں ایک بات اور اپلائی کر سکتے ہیں یہ انڈیا سے اور اگر آپ بنگلہ دیش میں کریں گے تو بنگلہ دیش میں بھی اس کی کونسلیٹ موجود ہے ڈاکا میں اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ ڈائریکٹ جو ہے ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں چاہے تو آپ ان کو ایمیل لکھ کے ان سے اپوائنٹمنٹ بک کر لیں تو اس کے بعد آپ جو ہے وہاں پہ جا کے جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے ویزا کے لیے یعنی کہ جو ان سے ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہیں وہ آپ کے سامنے ابھی سکرین پہ آ رہے ہیں آپ کے پاس ویزا اپلیکیشن فارم ہونا چاہیے آپ کے پاس اپنا بیلیڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے ٹو پاسپورٹ سائز پکچر ہونا چاہیے وائٹ بیک گرونڈ والی کورنگ لیٹر ہونا چاہیے فلائیڈ بوکنگ ہونی چاہیے ہوتل کی کنفرمیشن ہونی چاہیے جو فلائیڈ بوکنگ ہا اس کی ریزرویشن چلے گی ہوتل کی کنفرمیشن چلے گی آپ کے پاس ٹریول انچونس ہونی چاہیے جو کہ تھرٹی تھوزن یوروز کو کور کرتی ہو اور بینک سٹیٹمنٹ اٹلیسٹ سیکس منت پرانی ہونی چاہیے جو کہ بینک سے ایشو ہو اس کے اوپر بینک کی سٹیمپ بھی لگی ہونی چاہیے تو اس لیے یہ اس کو جو ہے وہ ایکسپٹ کریں گے باقی اس کے علاوہ جو فردر ڈاکومنٹس ہے وہ آپ سے یہ مانگ سکتے ہیں فردر ڈاکومنٹس میں آپ کا ایپ فارسی ہوتا ہے اور اگر آپ میریڈ ہے تو آپ کو میریڈ سیٹیفکیٹ مانگ لیں گے لیکن وہ آپ یعنی کہ نیچے جو میں نے بتایا کہ میں آپ کو لنک دے دوں گا ڈسکریپشن میں آپ وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں تو پاکستان سے آپ ہنگری کے امبیسی میں اپلائی کریں گے یہ اوپر لکھا ہوا ہے ریزرویشن تو آپ یہاں پہ آپ جو ہے ریزرویشن کروا سکتے ہیں آپ ان کو ایمیل لکھ سکتے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کہاں پہ جا کے آپ تو دیکھا آپ نے کہ یہ ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہے آپ نے خود دیکھ لیا کہ کس طرح اس کا عویزہ اپلائی کرتے ہیں کیسے اپلائی کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے اچھی ثابت ہوگی اور آپ کو اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں لکھے مجھے پوچھ سکتے ہیں باقی ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بنے بیل آئیکان کو بھی پریس کار دیجئے گا تو پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ سٹے ٹیونٹ ٹیک کیئر اللہ حافظ